یہاں دو باتیں بہت بنیادی ہیں جو آپ نے سمجھنے ہیں پہلی بات یہ کہ جب ہم نے عقیدہ اور ایمان میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو میار سمجھا ہے اور اس میں قرآن کریم کی آیت مبارکہ بطور دلیل کے پیش کی ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ کہ ایمان ایسا ہو جیسا صحابہ اکرام کا اس پر اشکال یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین جیسا ایمان صحابہ اکرام کے ایمان جیسا ایمان یہ تو ممکن ہی نہیں کیونکہ ان کو ایمان ملا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکہ صحبت کی برکت سے نہ قیامت تک پیدا نبی نے ہونا ہے نہ پھر پیغمبر کی صحبت ملنی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے جو ایمان تھا وہ ایمان تو ممکن ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان ایسا جیسے صحابہ کا تھا یہ تو ممکن نہیں تو ایسے ایمان کا مطالبہ کیسے کر دیا جو ممکن نہیں علماء کی زبان میں کہتے ہیں یہ تکلیف مالا یطاق ہے ایسی چیز کا حکم دینا جو بندے کی اختیار میں نہیں ہے یہ تعلیق بالمحال ہے یعنی قبولیت ایمان کو ایسی چیز حد معلقیہ جو نممکن ہے تو کیسے ہو سکتا ہے اس کا معنی یہ ہوا کہ قیامت تک کوئی شخص مومن ہوئی نہیں سکتا جب صحابہ جیسا ایمان ہی ممکن نہیں تو ہدایت مل ہی نہیں سکتی یہ سوال ذہن نشین فرمائیں اور اس کا جواب سمجھیں جواب یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ یہ مثل اس کی دو قسمیں ہیں ایک ہوتا ہے مثل فِي الْكَمْ ایک ہے مثل فِي الْكَیْفْ ایک ہے مثل ہونا کمیت اور مقدار میں اور ایک ہے مثل ہونا کفیت میں میں مزید اس کو کھولتا ہوں مثل فِي الْكَمْ کا معنی یہ ہے کہ جن چیزوں پر صحابہ ایمان لائیں ان چیزوں پر تم ایمان لاؤ ایمانیات یعنی جتنی چیزوں پر صحابہ ایمان لائے ان میں کسی کا تم نے اضافہ بھی نہیں کرنا اور جن چیزوں پر وہ ایمان لائے ان میں سے کوئی چیز تم نے کم بھی نہیں کرنا تو مثل کا معنی ایک یہ ہے مثل فِي الْكَمْ جتنی چیزوں پر وہ ایمان لائے اتنی چیزوں پر تم نے ایمان لانا ہے اور مثل فلکیف کا معنی کہ جو ایمان کی کفیت صحابہ کرام کی ہے وہی کفیت تمہاری ہو یہ ہے مثل فلکیف یہاں قرآن کریم کی آئے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوْمِ مِثْل سے مراد مثل فلکم ہے کمیت یعنی جتنی چیزوں پر وہ ایمان لائے اتنی چیزوں پر تم نے ایمان لانا ہے تو ایمان قابل قبول ہوگا یہ نہیں کہ جو ان کی کفیت ہے وہی کفیت تمہاری ہو تو جو سوال کر رہا ہے اشکال کر رہا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہاں کفیت مراد ہے اس لیے الجن پیدا ہو رہی ہے جبکہ یہاں کفیت مراد نہیں کمیت اور مقدار مراد ہے یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے ایمان کی کفیت جیسی کفیت نہ ممکر ہے لیکن کمیت تو مطروب ہے میں اس کو مثال دوں گا تھا کے بعد کھلے ایک ہے نمازیں کتنی فرضیں ایک ہے نماز کیسے پڑھنی ہے اب صحابی نے بھی پانچ نمازیں فرض سمجھی ہم بھی پانچ سمجھیں گے وہاں بھی وطر واجب ہے ہمارے بھی وطر واجب ہے تو گویا دن اور رات میں پانچ نمازیں فرض ہیں فجر زہر اثر مغرب اشاہ اور ہم نے بھی پانچ یہ فرض سمجھنی اب اس کی جو کفیت صحابہ اکرام کو حاصل تھی وہ کفیت تو ہمیں نہیں مل سکتی تو جب یہ کہا جائے گا اے نماز صحابہ جیسی پڑھو اس کا ایک معنی یہ ہے کہ جتنی انہوں نے پڑھی اتنی ہی تم پڑھو اور یہ کہ جو کفیت ان کی تھی وہی کفیت تم اختیار کرو ہم ان والی کفیت کی کوشش تو کر سکتے ہیں لیکن وہ کفیت مکمل پا نہیں سکتے لیکن ان والی کمیت کی کوشش ہی نہیں کرنی بلکہ ان والی کمیت کو پانا بھی ہے تو خلاصہ جواب کا کیا ہوا کہ یہاں مثل سے مراد کمیت ہے کہ کفیت میں مثل نہیں یعنی جتنی چیزوں پر وہ امان لائے اتنی ہی چیزوں پر تم امان لاؤ یہ نہیں کہ جو ان کے امان کی کفیت تھی وہی تمہارے امان کی کفیت ہو یہ بہت الگ الگ چیزیں ہیں اب ایک مسئلہ آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ امام نیفر احملہ جو فرماتے ہیں کہ امان نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے اس سے مراد امانیات ہے کہ امانیات میں نہ کمی ہے نہ اضافہ یعنی اب امانیات مکمل ہیں ہم نہ اس میں کمی کر سکتے ہیں نہ اضافہ کر سکتے ہیں اور قرآن کریم کی آیات میں جو آتا ہے کہ زیادہ تم امان امان بڑھ جاتا تھا اس سے مراد امانی کفیات ہے تو کفیت امانی تو بڑھتی ہے اور کم ہوتی ہے لیکن کمیت امانی نے بڑھتی ہے نہ کم ہوتی ہے وہ مکمل ہیں اس میں کمی بیشی کا ہمیں کوئی اختیار نہیں Blizzard لیکن واکBER آپ کفیت امانی امانی ت سکتے ہیں آ Finland بنacaksın ٹ ہ لیکن موسیقی